اور تو بھی کو بھی کہتا ہوں بلیوں میں دل نہ لگاؤ وہ ایک فراز احمد فراز ایک شاعر گزر ہے بلیوں سے مجھے اس کا شعر بہت یاد آتا ہے فراز احمد فراز تھا نا اس کا شعر ہے اپنی محبوبہ کی شان بیان کیے سنا ہے دن میں اس کو تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات میں جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہے ہیں نا سنا ہے دن میں اتنی خوبصورت محبوب ہے تتلیاں ستاتی ہیں ظاہر ہے تتلیاں تو پھولوں کو ستاتی ہیں نا اب ہر شعر کی اتنی تشریح کر کے وارڈ لگ جاتی ہے شعر کی جب آدمی اتنی تیجیل کرتا ہے نا لطیفہ اور شعر کو اگر آپ ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ لطیفہ نہیں رہتا نا وہ شعر شعر رہتا تو شاعر نے کہا ہے سنا ہے دن میں اس کو تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں اور آگے ایک شعر میں کہا ہے کہ قبائیں پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں تو اس پہ مہین انور مقصود نے اس شعر کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہا کہ سنا ہے دن میں اس کو بلیاں ستاتی ہیں اور سنا ہے رات میں چوہے کتر کے دیکھتے ہیں مہین اختر نے پڑھا یہ شعر انور مقصود کا شعر ہے پڑھا مہین اختر نے فراز احمد نے یہ پاکستانیوں کا حال لیکھو یار فراز احمد اتنا بڑا شاعر گزرا اس نے کیا خاندانی شاعری کی تھی سنا ہے دن میں اس کو تتلیاں ستاتی ہیں اپنی محبوبہ کی شان بیان کر رہا ہے سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں جگنو بھی اس کو دیکھتے ہیں لائٹیں تو یہاں سے نکل رہی ہیں سنا ہے اس کے شبستہ سے متصل ہے بہشت یعنی جو خوابگاہ ہے نا اس کے قریب ساتھ ہی جنت ہے لیکن مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں جنتی بھی جھانک جھاک کے کہاں دیکھ رہے ہیں دیکھ ادھر رہے ہیں ایسا منظر کھیچا ہے آدمی کہا یار ایسی چار محبوبہ ہو جائیں تو سبحان اللہ ہوتی نہیں ہے عام طور پر وہ صرف شاعری میں ہی ہیں تو لیکن شاعر کا تخیل بڑا زبردست ہے نا فراز احمد تو بڑے زبردست شاعر گزرے تو اس کی وات لگا دی مہین اختر نے سنا ہے دن میں اس کو بلیاں ستاتی ہیں اور آج کل کی محبوبہ کا یہی حالات ہے بلیاں پالی ہوئی ہیں شادی نہیں کر رہی ہیں بچے نہیں ہو رہے تو اب کیا پال رہی ہیں بولو بلیاں تو ونس اپون اے ٹائم تیتلیاں ستایا کرتی تھی اب ان کو کیا سکتی اور میں نے دیکھا ہے میں اپنی بکری کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس وہاں بڑے گھروں کی عورتیں اپنی بلیوں کو لائی بھی تھی رو رہی تھی ایک عورت کہ میری بلی بیمار ہے ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے کچھ کرو ڈاکٹر بہت بڑا آپریشن کر رہا تھا اس کی بلی کا اور وہ عورت بچاری رو رہی ہے میری میں نے کہا یار اس کو دیکھو یار بچاری کی بچے پالنے کی عمر تھی وہ پتہ چلا بچاری کی شادی نہیں ہوئی خیر میں کسی کو وہ نہیں کہتا یار ہر آدمی کے ساتھ اللہ کے معاملات الگ ہوتے ہیں کسی کے ہم وہ نہیں کرتے لیکن یہ کہ یہ بلی ستا تو رہی ہے نا مہین اختر کا شیر تو درست ہو گیا تو سنا ہے دن میں اس کو بلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات میں چوہے کتر کے دیکھتے ہیں